آپ نے بھی لوٹوں کے نام لیے ہیں بقول آپ کی کہ وہ لوٹے ہیں لیکن انہی لوٹوں کو خان صاحب نے ٹکٹ دیا تھا یہ کام نہیں تھا عدالتوں کا لیکن اب کیونکہ اسیملیاں عدالت میں تو آپ لوگ لے کر گئے ہیں نا ہلوائے کا سائز بڑھ گیا ہے دیسی کی بہت زیادہ ڈلاو ہیں اس میں پستے بادام ان کو مل گئے ہیں بیٹا سلام علیکم جی اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کے پریڈ گراؤنڈ میں جہاں پر تیاریاں جاری ہیں کل جلسہ ہے لیکن آج بہت بڑی تعداد میں پاکستان تیاری کے انصاف کی جو سپورٹرز ہیں یہاں پہنچ چکے ہیں کمل شعظف صاحبہ پاکستان تیاری کے انصاف کی رہنمائی سوٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام کمل صاحبہ کیسی تیاریاں کیا پریڈکٹ کریں گی کتنے لوگ ہی کٹھے کر سکیں گے کل کی جلسے میں دیکھیں جی لوگ تو تکلیف میں مبتلا ہیں ساری پارٹیاں جو مہنگائی کے نام پہ جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ڈالی تھی اور عمران خان صاحب کی چلتی حکومت اور ترقی کرتے پاکستان دونوں کے لیے رخنا بنے تھے آج وہ اسیملی میں موجے ماریں وہ بڑے سائز والا پیندہ ریاجہ ریاز وہ لمبا والا جو لوٹا ہے نور علم خان وہ وجیہ لوٹی ہماری جن کو عوام کی تکلیفوں کا مہنگائی کا بہت درد ہو رہا تھا نا مارچ کے مہینے میں آج وہ درد پہ مٹی ڈال کے خود موجے ماریں کوئی پی اے سی کا چیئرمن بن گیا کوئی لیڈر آف اپوزیشن تو اب عوام کی تکلیف کے لیے ایک ہی لیڈر ہے جو باہر کھڑا ہوئے جو عوام کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں جس کے ہم سارے سپائی ہیں اس کا نام عمران خان ہے یہ عوام کا احتجاجی جلسہ ہے خود عوام آئے گی حمل آنے کی ضرورت نہیں ہم نے تو ان کو ایک پلیٹفارم بلبلاتی تڑپ دیوی جو یہ عوام ہے جس کے اوپر قاتلانہ مہنگائی مسلط کی گئی اس ایمپورٹڈ امریکی کٹ پتلی سرکار کے ذریعے اس کو ایک پلیٹفارم دی ہے کہ اس کی آواز ان دورے کانوں سے دورے اور آنکھوں سے جو اندھے ہیں اور بیرے ہیں ان کو پہنچ جائے کہ یہ عوام کس طرح تڑپ رہی ہے پہلے مہنگائی ہوتی تھی جو تباہی تھی اب مشکل فیصلوں کا نام دے دی ہے چار سو روپے کا گھی ہوا تھا تو تباہی آگئی تھی ساتھ سو کا ہوا ہے تو مشکل فیصلہ عوام کے حق میں ہیں اور پاکستان ترقی کر رہے ہیں آپ نے بھی لوٹوں کے نام لیئے ہیں بقول آپ کی کہ وہ لوٹے ہیں لیکن انہی لوٹوں کو خان صاحب نے ٹکٹ دیا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی باہر خان صاحب میریٹ پر ٹکٹ دیں گے اور لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے انتخاب درست ہوگا ٹکٹ کا دیکھیں جی انسان کی تو آپ اس کا کیریکٹر جج کر سکتے ہیں اس کے جو پریزنٹ فیس بھی دیکھتے ہیں اب کون اپنا ایمان بیچ دیتا ہے کس کو رات کو فون آتا ہے تو وہ نئی الفی کے ساتھ دوسری جگہ جا کے چپک جاتا ہے یہ تو پھر آگے چل کے ٹائم بتاتا ہے کوشش اپنی طرف سے پوری کرتے ہیں خان صاحب نیت کے اچھے ہیں جو ان کو چھوڑ کے گیا ہے وہ جس نے خان کو ستایا اس نے پھر رکشہ ہی چلایا آج سپریم کورٹ میں آپ لوگوں نے حمزہ شہباز کو قبول کر لیا ہے اسے اسی ایم پنجاب کیا کہنا چاہیں گے مجبوری کا نام شکریہ ہے قبول تو نہیں کیا ہے مسلط کیا گیا ہے مسلط تو پورے پاکستان پر رضا مندی سے آپ لوگوں نے وہاں پہ کنسینسس کے ساتھ مسلط تو دونوں باپ بیٹا کروائے گئے ہیں نا اور مسلط کروانے والوں نے یہ تحفے ہمیں پاکستانیوں کو دیئے ہیں اچھا ہے کچھ عرصہ اور ان کو بھگت لے گی عوام تو ان کی جو 35 سال کی کلائی ہے کھل جائے گی کہ اچھا ایڈمنسٹریٹر آنیاں اور جانیاں کرنے سے نہیں ہوتا کچھ کرنے سے ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک درک سے چلانگ مار کے دوسرے اور دوسرے سے واپس کہ میریاں آنیاں ویکھو تو میریاں جانیاں دیکھو تو بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے آج کے سپریم کورٹ کی فیصلے سے خوش ہیں آپ لوگ مطمئن ہیں میں اپنا پرسنل بتاؤں تو بالکل خوش نہیں ہوں مطمئن بھی نہیں ہوں اللہ کرے کہ فیصلے بہتر طریقے سے آئے سپریشن آف پاور کو ذہن میں رکھا جائے ٹرائکاٹومی آف جو پاور ہے اس کو منٹین کیا جائے ایک روایت نو اپریل اور دس کی درمیانی رات کو ڈل گئی تھی نیشنل اسیملی میں اب اس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے اب وہ پنجاب اسیملی میں بھی ریپیٹ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے ایمبٹ میں آتی ہیں یہ سپریم کورٹ کے نہیں اسیملی کے جو سپیکر ہیں ان کے پاس آتی ہیں یہ کام نہیں تھا عدالتوں کا لیکن اب کیونکہ اسیملیاں عدالت میں تو آپ لوگ لے کر گئے ہیں آج سپریم کورٹ میں تو آپ لوگ گئے ہیں جی بلکل صحیح لے کر گئے ہیں کیونکہ لاہور آئی کورٹ جو ٹائم ڈیٹ کے ساتھ انہوں نے ڈکٹیشن دے دی تھی کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس طرح اس طرح اس طریقے سے گورنر پابند ہے کرانے کے تو اس پہ تو میرا اطراز ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیشن ہے اس کے بلکل منافع پرسنلی کیا سمجھتی ہیں کب تک انتخاب ہو سکتے ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہے ہیں انتخابات وقت پر ہوں گے وقت تو انہوں نے نہیں ڈیٹرمن کرنا وقت اس عوام نے ڈیٹرمن کرنا ہے جب جمہوریت ہوتی ہے وال تو ہے نہیں اس وقت کیونکہ یہ سارے سیول ڈکٹیٹرز کو کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا اور جن فورسز نے کیا ہے وہ ان کو فل بیک بھی کرتے ہیں لیکن اصل میں اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اور جمہور کی آواز ہی اصل فیصلہ کرتی ہے عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا تدس اور گیارہ کی رات کو جب باہر نکلے تھے کہ وہ نکب لگا کے بیک ڈور سے آنے والی جو ڈاکو راج ہے اس کو منظور نہیں کر رہے تھے آج پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ ان کے آنے پہ لوگ رو رہے ہیں اور عمران خان کے جانے پہ رو رہے ہیں ان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بعد دعائیں دے رہے ہیں اور عمران خان کے آنے کی دعائیں کر رہے ہیں آج آرہے کہ صدارتی سسٹم کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے ایسا ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر عمران خان صاحب آتے ہیں دیکھیں وہ جمہوریت کا جو علم بردار اپنے آپ کو کہتے ہیں ویسے تو محروسیت کے سارے نمونے ہیں ان کو میں کہوں گی میں کیونکہ ڈیموکرسی کی سٹوڈنٹ ہوں وہاں پوری دنیا کی جمہوریت پڑتی رہی ہو اپنے ایمفل کا ٹائم پورا تو پاکستان کو چھوڑ کے اور برطانیہ کو چھوڑ کے دنیا کی جتنی بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں وہاں پریزیڈنشل فارم آف سسٹم ہی چلتا ہے اور جب پاکستان کی لٹرسی ریٹ ایک خاص لیول کو ٹچ کر جائے پھر یہ پارلیمنٹری سسٹم یہاں پہ سکسیسفول ہو سکتا ہے اس سے پہلے تک تو آپ دیکھ لیں کہ کیا کالٹی آ رہی ہے وہ تو بھی اسی قسم کے چوری ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں ڈسکشن نہیں تھی بٹ میں آپ کو ایز سٹوڈنٹ آف ڈیموکرسی یہ ضرور چاہوں گی کہ عوام کی آگائی کے لیے کہ یہ شجر ممنون نہیں ہے ڈیموکرسی جس امریکہ کی یہ کٹ پتلی ہے وہاں پہ پریزیڈنشل فارم آف سسٹم ہے دنیا کا سب سے بڑا جمہوری نظام اسی کو مانا جاتا ہے مولانا صاحب آج کل خاموش ہے کیا وجہ ان کی خاموشی کی ہلوائے کا سائز بڑھ گیا ہے دیسی کی بہت زیادہ ڈلاو ہیں اس میں پستے بادام ان کو مل گئے ہیں بیٹا وہ اتنی بڑی کمیونکیشن کی منسٹری سنبھال رہا ہے پیچھے قائد اعظم کی جو تصویریں اس پر ٹیپیں لگا دی ہیں موجے ہی موجی ہیں وہ آج کل ہلوائے بھی کھاتے ہیں کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر کھاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں یہ تو پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے تھے پاکستان ان کو جب بھی ملے گا ہلوے کے فارم میں یہ کھائیں گے اور سکون کی نینس ہو جائیں گے نہ انہیں اسرائیل سے تکلیف ہو رہی ہے نہ یہودیوں سے تکلیف ہو رہی ہے ان کی جو پی ٹی ایم کی حکومت میں ان کا اپنا اتحادی پیپلز پارٹی کا سب سے مین بندہ سلیم مانوی والا وہ بیٹھ کے کہہ رہے کہ اسرائیل سے ہمیں تعلقات بحال کرنے چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ باتشیت کرنی چاہیے مولانا حلوہ کھاتے ہوئے انہوں نے بریک نہیں لی بیچ میں نہ آواز آئیے ان کی سو سارا پتہ لگ گیا کہ اصل میں حکومت کا حلوہ چاہیے ہوتا ہے اور مذہب کارڈ کھیل کے وہ حلوہ کھاتے ہیں آخر میں موجودہ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے موجودہ حکومت کو میں صرف وہ لانتیں ملامتیں اور بدوائیں سنوانا چاہوں گی جو عوام انہیں دے رہی ہے اسی میں ہی ان کا پیغام ہے کہ آپ تیار ہو جائیں ایک آپ کی مرضی ہے اور ایک اوپر والے کی مرضی ہے آپ الٹی گنتی گلنے اوپر والے کی بھی لٹھی سر پہ ایک ٹائم کے بعد برس جاتی ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رانو ماں کبل شوازف صاحبہ موجود تھی اس وقت ہم پریڈ ڈراؤنڈ میں موجود آپ کو میں نے بتا دیا ہے یہاں پر دیگر لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ہماری ساتھ رہے گا